اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزدہ رسپی شیئر کر لگی ہوں KFC سٹائرک کرسپی فائر چکن اور مجھے امید ہے کہ آپ کو رسپی پسند لائے گی کیونکہ اگر آپ نے اس رسپی سے بنایا اپنا فائر چکن تو آپ کا بہت مزدگا بنے گا اور KFC کو تو آپ نے اللہ حافظ کہہ دینا ہے اتنا مزدگا بنے گا آپ کو دیکھنے سے پہلے چل رہا ہوگا یہ کتنا کرنچی تھے اور اس کے کرمز دیکھیں کتے پرپیکٹ بنے ہوئے ہیں اس سے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا پہلے جو ہیں اس کے اندر میں نے لیے تھے 16 لیکٹ پیسز چکن کی اس میں گارلک اور چینجر ڈالا تھا میں نے ایک ڈیبل سپون اور ریڈ چلی پاورڈ ڈالا تھا 2 تی سپون بلیک پیپر 1.5 تی سپون سال 3 تی سپون مینگر 2 ڈیبل سپون اور پیپکا پاورڈر 1.5 تی سپون پھر ان سپائسز کو چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا 4 گھنٹے کے لیے آپ چاہے تو آپ آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد کوٹنگ کے لیے آپ نے لے لینا ہے اس طرح سے دو ڈیشیز لے لیجئے آپ کا جو ہے میں نے یہ لیکوڈ بیٹر تیار کرنے کے لیے دیر کپ میدہ لیا اس کے اندر یہ سپائسز ڈال لیتے جو میں نے مینچن کر دی ہیں اور تھنڈے پانی سے جو ہیں آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تھنڈا پانی سکپ مت کیجئے گا اور اتنا آپ نے پانی ڈالنا ہے کہ آپ کا اس طرح سے پتلا سا بیٹر بن جائے لیکوڈ کا پھر آپ نے ڈرائی کوٹنگ کے لیے 3 سے 4 کپ میدہ لینا ہے اور جو آپ کا برتن ہونا جب آپ ڈرائی کوٹنگ کریں گے وہ آپ کا گہرا ہونا چاہیے اگر آپ کا گہرا برتن نہیں ہوگا تو آپ کے اچھے سے کوٹنگ نہیں ہوگی اچھے تیگہ سے اور آپ ڈرائی کوٹنگ دو بار کریں گے جب آپ اس کو دوسری بار ڈرائی کوٹنگ کریں گے تو آپ نے چکن کی پیس کو جھارنا ہے جب آپ اس کو جھاریں گے تو آپ کے اچھے سے کرمز بنیں گے تو جتنا اچھا آپ جھاریں گے اتنے اچھے کرمز بنیں گے ابھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں جھار کے پہلے آپ نے اس کی اچھے سے کوٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ جھاریں گے تو آپ کو کرمز بنتے نظر آ جائیں گے اور جیسے ایسے آپ اس کو بناتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو پسلتا رہے گا آپ کی پریکٹیس ہو جائے گی تو آپ کے کرامز اچھے بننا شروع ہو جائیں گے دیکھیں کتنے اچھے کرامز تیار ہو گئے ہیں اب میں آج ہوں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں دوبارہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے پہلے لینا چکن پیٹ اس کے حالے آپ نے کرنی ہے ڈرائی کوٹنگ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے لیکڈ بیٹر کے اندر ڈال لیں پھر آپ نے کرنی ہے دوبارہ سے ڈرائی کوٹنگ اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جھاڑنا ہے اور آپ کے کرامز آپ کو پتا چلا دیں گے کہ وہ بن رہے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں کہ دوبارہ جب بنایا تھے تو کتنے پرفیکٹ ہو کتنے اچھے بنیے تھے جب آپ اس کے کرامز بنائیں گے تو آپ نے اس کو فران سے فرائے کر لینا ہے اگر آپ اس کو بنا کر کوٹنگ کر کے رکھ دیں گے تو اس کے کرامز خراب ہو جائیں گے میڈیم فلیم پھر 5 منٹس لو فلیم پھر دوبارہ 5 منٹس میڈیم فلیم تو ٹوٹل ہوگے 15 منٹس اس طرح سے آپ نے کیوں اتنی فلیم پہ آپ نے کیوں ٹائم کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ میڈیم فلیم پہ ہی سارا ٹائم اس کو فرائی کریں گے تو آپ کا جو ہے کلر تو براؤن آ جائے گا لیکن اندر سے جو ہے چکن وہ کچھا رہ جائے گا اس طرح سے اس کو جو ہے فرائی کرنا ہے نہیں طریقہ کریں گے تو آپ کا چکن اچھا بنے گا ورنہ ج جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا اندر سے یہ دیکھئے ہمارا کتنا مزیدار سا کرسپی فرائی چکن تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو رسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو مجھے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن مٹن کو دوبانا مت بھولے گا کیونکہ میں روزانہ ویڈیو زیادہ ہوں اور ہر ویڈیو دوسری ویڈیو سے الگ ہوتی ہے اس علاوہ اگر آپ کو ڈیمانڈ ہے کوئی آپ جو ہیں کچھ رسپی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں دیکھ لوں گی پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ